شریمان ویرداس نے امریکہ کے کینیڈی سینٹر سے اپنے موہ سے جو ہگا ہے اس کے بعد ان کو کافی کچھ کہنا تو بنتا ہے شری ویرداس نے وہاں سے کافی کچھ کہا اس میں سے ایک لائن یہ تھی کہ میں اس بھارت سے آتا ہوں جہاں دن میں ناریوں کی پوجہ ہوتی ہے اور رات میں ان کے ساتھ گینگ ریپ ہوتا ہے اس لائن کو سننے کے بعد مجھے بہت گصہ آیا کیونکہ یہ لائن پورے بھارت میں رہنے والے لوگ کے لئے تھی جس میں اس کے ماں باپ بھائی بین سب آتے ہیں یعنی اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ اس کے باپ نے اس کی ماں کے ساتھ بلاتکار کیا یعنی یہ بلاتکار کی اوپز ہے آج اس کی ماں بھی سوچ رہی ہوگی کہ میں نے بھی کیسی اولاد کو جنم دیا جس نے میری کوک کی بھی بیچتی کرنے میں دوشن نہیں لگا ہے آج اس کا باپ بھی یہی سوچ رہا ہوگا کہ کاس میں اپنے بیچ کو استرہویت نہیں کرتا اس کی ماں کی یونی میں تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا پر کیا کر سکتے ہیں جب اس کی سوچی گٹر کی گندگی جیسی ہو یہ ٹیوٹ دیکھ سکتے ہو جس میں اس کی آرامیہ اسی سوچ ساف دکھ رہی ہے ان جیسے لوگ کی گانڈ ہمیشہ کوئی نہ کوئی مارتا رہتا ہے کیونکہ انہیں ہمیشہ پیسو کی چل جو ہوتی ہے تب ہی تو اتنا کچھ اس نے امریکہ سے اپنے مو سے اگا کیونکہ گانڈ تو اس کی کوئی اور ہی مار رہا تھا یہ آرامیہ اتنا گر جائے گا پتا نہیں تھا پھر ان جیسے چوتیوں کو سپورٹ کرنے بھی لوگ پتا نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں یہ سب چوتیہ انہیہ کی اپز ہیں اس آرامی کے اوپر تو بڑے سے بڑا کیس ہونا چاہیے کیونکہ اس نے بھارت جیسی پویتر بھومی کو گالی دیئے جس نے اس پورے سنسار کو روشن کیا ہے اس کو بھارت سے نکال دینا چاہیے کیونکہ اس نے پورے بھارت میں رہنے والے لوگ کو بڑے مند سے کھلے ہام گالی دیئے مجھے بس اتنا ہی کہنا ہے اس سے زیادہ اس نیچ کو کہنے کے لیے میرے پاس شبد نہیں ہے اگر کسی کو میرے سبدوں سے ٹھیج پہنچی ہو تو شما کریں موسیقی